ملپی بھائی بینو آپ سبی کا میں بہت بہت شواگت کرتا ہوں آپ کے اس چینل میں تھینک سیسو چینل کے مادھم سے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یدی آج آپ کے پاس کرج ہے دکھ سے آج آپ چھنٹی تھیں یدی آج آپ کے جیوں نے بہت سارے کرج سے آپ دبے ہوئے ہیں تو آج میں آپ کو کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا یدی آج ان باتوں کو آپ اپنی چندگی میں سمجھ لیتے ہیں تو پرمیشر آپ کی ضرور مدد کرے گا آپ کو جرور ایک نیا مارک دے گا ایک قطم مارک دے گا اسی لیے اس ویڈیو کو آمد تک دیکھئے اور سمجھنے کی کوشش کریے کہ پرمیشر ہماری چندگی میں ہم کو کس طریقے سے مقت کرے گا ہر ایک پرکار کی چنتاؤں سے ہر پرکار کی مسکل کھڑی سے ہمیں نکالے گا اور وہ ہم اتنی سامر دے گا اتنی طاقت دے گا کہ ہم لڑ سکیں اس سے کتنی بھی بڑی مسکلیں ہمارے چینل میں کیوں نہ آئیں اسی لیے میں کچھ ویڈیو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ہر ایک مسیح بھائی بہن کو جو پرمیشر سے پیار کرتا ہے پریم کرتا ہے آج اس کے جندگی میں پرمیشر دھیے ساری خوصیاں دینے جا رہا ہے چلی آئیے ہم سرو کرتے ہیں پہلا ہم ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر دوسرا کرنٹیوں ادھائی نو اور ویڈیو نمبر یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں چھے سے لے کر کے نو تک یہاں پہ لکھا ہے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے پرمیشر نے پہلے کہا کیا ہے پرندو بات تو یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا تھوڑا کاٹے گا بھی اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا یدی آج ہم جندگی میں اپنے بہت سارے کارے کو کرتے ہیں بہت سارے انیک کارے ہیں جندگی میں ہم ان کارے کو گن نہیں سکتے گا ہم کتنے کارے کرتے ہیں کتنے کام کرتے ہیں کتنی باتیں کرتے ہیں کتنا بولتے ہیں تو آج ہماری جندگی میں جو بھی گھٹی اور کمی ہیں آج ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری جندگی میں یہ پرابلم ہے یہ دکت ہے یہ چندائیں ہیں ہمارے پاس کرج ہے ہم تورجے سے دبے ہوئے ہیں مسئیبت سے دبے ہوئے ہیں تو پرمیشر آج آپ کو مقت کرے گا یدی آج اپنی جندگی میں آپ نے تھوڑا تھوڑا بھونا اسٹارٹ کر دیا یعنی اپنے بسواس کو شٹرونگ کرنا مجبوط کر دیا اور پھر پرمیشر آپ کو دھیر ساری برکتیں اور آسیز بھی دے گا آپ کو ایک اتب مارک دے گا ایک نیا مارک دے گا جس میں آپ کی جیون میں جو مارک ہوگا جو راستے ہوں گے اس میں پھل آئیں گے وہ ایسے پھل ہوں گی جو پرمیشر کے دیئے گئے ہوئے ہیں یدی پرمیشر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ تم جیون میں کبھی بھی نراسہ کا میسوش نہیں کرو گے یدی پرمیشر آپ کی جندگی میں ہر ایک پرکار کی پرابلم کو دور کر سکتا ہے تو آپ کی سارے کرچوں کو ہر پرکار کی دکھ کو ہر پرکار کی چندہوں کو ہر پرکار کی ڈپریسن کی جو سکار ہو رہے ہیں پرمیشر ان کو بچا بھی سکتا ہے یدی آج ہم بسواس رکھتے ہیں سمپورد من سے یہوا پر یقین رکھتے ہیں اسی لئے جتنا ہمارا بسواس ہوگا اتنا ہی ہم اچھی طریقے سے پرمیشر کے راج میں پرمیشر کے کاریوں میں چل سکیں گے اور پرمیشر کی مہیمہ کر سکیں گے تو آگے ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہی پھر لکھا ہے ساتھ میں ہر ایک جند جیسا من میں ٹھانے ویسا ہی دان کرے نہ کڑکڑ کے اور نہ دباؤ سے کیونکہ پرمیشر ہر سے سے دینے والے سے فریم رکھتا ہے یدی آج آپ کے جیون میں کچھ بھی ہو نہیں ہے تب بھی آپ پرمیشر سے کہیے کہ پیتا میں ٹھیک ہے جانتا ہوں یدی آج آپ کے من میں کسی بھی پرکار کی آسنکہ ہے کہ نہیں مجھے دان نہیں دینا چاہیے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے نہیں نہیں آپ کو دان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ کو ڈیشائیڈ کرنا ہے آپ کے من میں کبھی بھی آپ دان نہیں کرتے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو بالکل بھی چنتہ نہیں کرنا پرمیشر کا وچن کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو بھروسہ رکھو یعنی آپ کے جیوں نے بہت ساری دکتیں ہیں بہت ساری چنتائیں ہیں بہت ساری مصیبتیں ہیں تو پرمیشر کہتا ہے کہ میں تمہیں آجات کروں گا ہر ایک پرکار کی چنتاؤں سے ہر پرکار کی مسکل گھڑی سے پرمیشر آپ کو آجات کرے گا اسی لئے آپ کو بالکل بھی چنتا نہیں کرنا ہے یعنی آج ہم کرج سے دبے ہوئے ہیں دکھ میں ہی مصیبت میں انہیں پرکار کی چنتاؤں سے ہم لڑ رہے ہیں تو وہ آپ کو خدا راستہ دے گا وہ آپ کو ایک نئی منجل دے گا جس میں آپ کے بچے اور آپ آپ کے گھر کے آپ کے پریوار کے آپ کے صدرش لو چل سکیں گے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اس میں چل سکیں گے اس میں پھلونت ہو سکیں گے یہ پرمیشر کا وچن کہتا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ان باتوں کو کہ پرمیشر یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی مصیب بھائی بین ہیں وہ کیول بسواس کریں کیول بسواس کریں ان کی جندگی میں ہر ایک مسکل آسان ہو جائیں گے جیسے پرمیشر نے سمبو پریشاہ کا دھائی تین میں کہا ہے کہ دی تو آج روتا ہے آج دکھی تھے آج چنتی تھے آج پریشاہ نہیں تو آپ کو حطاسہ اور نراسہ کا سامنا بالکل نہیں کرنا ہے جانتا ہوں اور پرمیشر مسیح یہ بھی جانتے ہیں پرمیشر بھی جانتا ہے کہ سنسار میں جو بیوکت ہے وہ دکھ سے پیوڑیت ہوگا اس بات کو یقین دکھئے اور وہ ہر ایک بیکتی پاپی ہوگا جو پرمیشر نے کہا ہے اس سرشتی کے نیچے رہتے ہیں پرمیشر نے کیا کہا آکاس و پردبی کے بیچ میں چو رہتے ہیں سرشتی پہ رہتے ہیں وہ ہر ایک بیکتی پاپی ہیں یہ پرمیشر نے کہا ہے اور یہ سبت ہے ایسا کوئی بیکتی نہیں ہے جس نے پاپ نہ کیا ہو کیونکہ پاپ سے ہی جرم ہوا ہے تو یہ بات ہی ہمیشہ یاد رکھنا کیونکہ پرمیشر آپ کی زندگی کو چھونا چاہتا ہے وہ آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو آجات کرنا چاہتا ہے ہر ایک پرکار کی بندھن سے ہر پرکار سے مکتہ آپ کو کرنا چاہتا ہے پرمیشر اسی لیے پرمیشر کو اچھا آٹھ میں کہتا ہے اور پرمیشر سب پرکار کا انگرہ تمہیں بہت آیت سے دے سکتا ہے اور جس سے ہر بات میں اور ہر سمیں سب کچھ جو تمہیں اوشک ہو تمہارے پاس رہے اور ہر ایک بھلے کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ ہو یعنی آج ہم بھلا کارے کرتے ہیں کسی کے مدد کرتے ہیں کسی بکتے کی تو پرمیشر میں برکت اور آشیش دے گا اس لیے کیا ہم کبھی ڈرنا چاہیے نہیں آگے لکھا ہے پرمیشر نے کہا ہے جیسا لکھا ہے اس نے بٹھرایا بٹھرایا اس نے کنگالوں کو دان دیا اس کا دھرم شداب بنا رہے گا یعنی آج ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں یعنی پیسے سے ہی نہیں پیسے سے ہی نہیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا پیسے سے ہی نہیں یعنی آج ایک دوسرے سپریم رکھتے ہیں آج اس کے مدد کرتے ہیں اس کے ہیلپ کرتے ہیں کسی بھی کارنوربس چاہے ساری ایرک ہو چاہے مانسی کو کسی بھی پرکار سے آپ اس کے مدد کرتے ہیں اس کے ہیلپ کرتے ہیں کسی بھی کارنوربس تو پرمیشر آپ کو دھی ساری برکتیں اور آشیش دے گا آپ کی جیون کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی یہ دیاج آپ بہت دکھی تھے بہت چنتی تھے بہت پریشان ہے تب تین باتوں کو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے دھیان رکھنا کی پرمیشتر آپ کی جنگی کو چھوے گا کہتا ہے ملاکی کے پستہ کا دھیا تین اور وچہ نمبر دس میں لکھا ہے سارے دسمانز بھندار میں لے آؤ کہ میرے بھون میں بھوچن وستو رہے اور سناؤ کا یوں ہوا یوں کہتا ہے کہ ایسا کر کے مجھے پرکو کہ میں آقاس کے جھروں کو ایسے تمہارے لیے کھول کر کے تمہارے اوپر اپرمپار آسیس کی ورسہ کرتا ہوں کی نہیں یدی آج ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے یدی ہم پرمیشتر کے سامنے رکھتے ہیں تو پرمیشتر ہمیں ڈھی ساری برکتیں اور آسیس دیتا ہے کچھ بھی ہو آپ کے جین میں کچھ ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کو من کھول کر کے بتانا ہوگا آپ کو ہر ایک مسیح بھائی بین کو کمنٹ کر کے بتانا ہوگا آپ کو پرمیشتر سے بتانا ہوگا اس سے کہنا ہوگا کہ خدا مل چانتا ہوں کہ جو کچھ تو نے دیا ہے پتا وہ تیرے شامنے ہیں اور جو کچھ ہے اس میں تو واسش دے گا اس میں برکت دے گا اس میں ہماری جندگی کے ہر ایک کے گھٹے اور کمی کو پورا کرے گا تو ہی شرب شکتیمان پرمیشتر ہے تو ہی دیالو اور تو ہی گیانتا ہے پتا پرمیشتر تو آج آپ کی جندگی کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گے جب پرمیشتر کے وچن کو ہم جھان پور وقت دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اگلا وچن ہم یہی پہ دیکھنا چاہتے ہیں لکھا ہوا ہے پھلیپیو کبستر کا دھائی چار وچن نمبر انیس میں لکھا ہے اور میرا پرمیشتر بھی اپنے اُس دھن کے انصار جو مہیمہ جو مہیمہ صحیح تیشو مشیم میں ہیں تو ہماری ہر ایک کے گھٹے اور کمی کو پرمیشتر پورا کرے گا یدی آج ہماری جیونے بہت ساری کرج سے دبے ہوئے ہیں تو وہ پورا کرے گا یقین رکھیے بھروسہ رکھیے کہ آپ کی جیونے کی ساری مشکلیں حل ہونے والی ہیں ساری چنتائیں آپ کی جیونے سے جانے والی ہیں کیا آج آپ بسواس نہیں کرتے کیا آج آپ بھروسہ نہیں رکھتے تو پرمیشتر آپ کی جیونے کی ساری مشکلوں کو آسان کرنے چاہ رہا ہے ساری دکتوں کو آسان کرنے چاہ رہا ہے اس لئے آپ کو خبرانہ نہیں ہے آپ کو چنتیت نہیں ہونا ہے آپ کو کمنٹ کے مادہم سے ضرور بتانا ہے کہ پرمیشت کو آپ کو کتنا پیار کرتا ہے آپ پرمیشت سے کتنا پیار کرتے ہیں پہلا تیموتی ایس اتہائی چھے اور وچہ نمبر درس میں لکھا ہے کیونکہ روپے کا لوگ سب پرکار کی برائیوں کی جڑھ ہے جسے پرات کرنے کا پرتن کرتے ہوئے کتنوں نے بسواس میں بھٹک کر کے بسواس سے بھٹک کر کے اپنے آپ کو نانا پرکار کے دکھوں سے چھلنے بنا لیا ہے یہ بات ستہ ہے یدی ہم آج اپنی جیون کو بہت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آج میں بہت پیسے کیا سکتا نہیں ہے آج ہم اپنی جیون کو سوست کرنا چاہتے ہیں خوصال رہنا چاہتے ہیں تو کیا ہم پیسے سے کھری سکتے ہیں نہیں کیا ایک اچھا سوست ہم پیسے سے کھری سکتے ہیں نہیں ایک اچھی نین ہم کیا پیسے سے کھری سکتے ہیں نہیں آپ اس کے لئے بستر کھری سکتے ہیں لیکن نیند کو نہیں کھری سکتے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا اسی لئے پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے لیکن سب کچھ نہیں ہوتا ہے یقین رکھنا اس خودا پر اس پرمیشر کے کلام پر اس پرمیشر کی وچن پر کیونکہ وہ سروش اکتیوان پرمیشر ہے وہ آپ کی جندگی کو آسان کرے گا جدی آج آپ مسکل گھڑی سے گجر رہے ہیں تو پرمیشر آپ کو سامر دے گا اور لڑنے کی طاقت دے گا آپ کو بلیسنگ کرے گا آپ کی جیویں دھئی سارے کوسیاں دے گا میں بسواس کرتا ہوں اس ویڈیو کے مادہم سے پرمیشر آپ کو دھئی ساری برکتیں اور آسیز بھی دے گا اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو اتنا سیئر کریں اتنا لائک کریں اتنا کمنٹ کریں کہ ہمیں پتا چلے اور ہر ایک مسیح بھائی بین کو پتا چلے کہ نہیں پرمیشر کے وچن کو ہمیں سریکھنا چاہیے جاننا چاہیے اور پرمیشر آپ کو دھئی ساری برکتیں اور آسیز بھی دے گا اللہ بلیسنگ کریں پرمیشر آپ کو آپ کے گھر کو آپ کے پریبار کو آپ کے ماتا پتا بھائی بینوں کو سبی کو سرچت رکھے اور پرمیشر آپ کی جندگی میں ہمیشہ کام کرتا رہے اللہ بلیسنگ کریں آمین